بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ذو الحج حج اور قربانی کرنے کا مہینہ ہے جو لوگ حج اور قربانی نہیں کر سکتے وہ پہلے دس دن یہ تسبیح پڑھیں ناظرین میں ذو الحج حج والا مہینہ اور قربانی والا مہینہ کلاتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا حج کرنا اور قربانی کرنا بہت زیادہ پسانے تو ایسے میں وہ لوگ یعنی اللہ کے وہ بندے جو حج نہیں کر سکتے قربانی نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کے لئے اللہ پاک نے یہ خاص اعمال بتائیں کہ صاحبِ سروت لوگوں کو دیکھ کر وہ مایوس نہ ہو بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ تسبیح پڑھیں یہ اعمال کریں تاکہ اس مہینہ میں ان کے برابر یا ان سے بھی زیادہ ان کو بھی عجر و ثواب ملیں بغیر حج کیے حج کا ثواب ملیں بغیر قربانی کیے قربانی جتنا ثواب ملیں کچھ مسکین لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ مال والے تو بلند مقام اور جنت لے گے وہ ہماری طرح ہی نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں اور ان کے لئے مال کی وجہ صرف وزیلت ہے مال سے حج کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں اور جہد کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم پہلے والوں کا درجہ پاسکو اور کوئی تمہیں تمہارے بات نہ پاسکے اور تم اپنے بیچ سب سے اچھے بن جاؤں سوائے ان کے جو ایسا عمل کریں وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تم تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر کہو تو ناظرین آپ نے اس تسبیح کو یعنی ذلحج کے مہینہ میں ہر نماز کے بعد تینتیس بار یعنی یہ تسبیح آپ نے لازمی پڑھنے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تو کتنا آسان چھوٹا سامنے جسے ہم سب آسانی کے ساتھ کر سر دیں اور اس پیارے ملنے کی برکات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ذلحج کے پہلے دس دن چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اس تسبیح کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے اس تسبیح کو ذلحج کے پہلے دس دن پڑھنے کی بہت زیادہ تلقین فرمائی ناظرین اللہ پاک اپنے بنوں پر بہت مہربان ہے ستر مہربان سے زیادہ اپنے ہر بندے سے پیار کرتے ہیں پھر وہ کیسے اپنے ایسے بنوں کو مایوس کر سکتے ہیں جو اپنے دل میں حج کا ارادہ رکھتے ہوئے قربانی کا ارادہ رکھتے ہوئے لیکن پھر بھی وہ یہ نہیں کیا کرنے سے محروم رہے تو اس لیے اللہ پاک نے یہ اعمال بتائے ہیں جو ذلحج کے مہینہ میں آپ نے چلتے پھرتے کرنے ہیں چھوٹے سے مال ہیں لیکن آپ کو بھی اتنا ہی عجر و سواب میں لگا جتنا حج اور قربانی کرنے والے کو ملتا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جزاک اللہ